موسیقی شونگ ناشتر بندی کھڑی 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 کریں گبھی کھڑی کھڑی موسیقی یعنی کھڑی کھڑی کہ ہم نے اس کو پریشر میں لگانا ہے یہ ہے درک لیسن کا پیسٹ اور یہ ہے جناب حریمیر چے اینڈ پر ڈالنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں سنم آپ کے چینل سنم بیوٹی اینڈ ہیلز میں آپ کا بہت 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 ہلکم ہے امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ فرینڈز شروع کرتے ہیں پریشر میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیما اب اس میں آئیں گے یہ پیاس اور ٹوماٹر کٹے ہوئے ٹھیک ہے یہ ڈال دینے اور یہ ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ بہت سمپل اور بہت ہی ایزی وے ہے اب اس میں جائے گا ایک چمچ لال مرچوں گا ہاف چمچ حلدی اور ہاف چمچ اس میں جائے گا نمک اور یہ اس میں جائے گا ایک بادیاں کا پھول اور اتنی سی دال چینلی یہ فی الحال ابھی اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اس میں پانی کا ڈالیں گے اب اس کا ڈھکن لگا کے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ٹھیک ہے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں بڑھنا کیوں اور بلکل پاؤڈر بن جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں فرمز میں نے کیمے کو پریشر سے نکال کے اپتیلی میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس میں ابھی یہ تھوڑا سا پانی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں میں ڈالوں پانچ منٹ کپس میں پانچ منٹ کو بڑھن پانچ منٹ کو بڑھن یہ بھی اس کا خیمہ ہے یہ بہت ہی تیز کی بہت ہی مزیدار ایسی ہے آپ یہ بتائیں بہت ہی سمپل اور بہت ایزی اگر چاہیں تو لڑکی بھی بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی لیے وہ سوچے ہم کیا کریں ہم سے بنے جانے ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں دیکھیں برینٹ کبھنے پیسٹی دیلتے ہوگی تو اب اس کو ہم مزید پیسٹی اور کبھی بنانے کے لئے اس میں ڈالیں گے ہری مرشی ہری مرشی آگئی اس کو ہری مرشی واو کیا گلر ہے اور اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے آلو کیونکہ آلو بھی کیمے کے ساتھ پھائی ہوں گے یہ دیکھیں یہ اس میں آلو ڈال لیے جا کو دیکھیں دیکھیں کو چکا ڈال کیا Mun مک و اچھا سا مکسنگ کرنا ہے تھوڑا سا علوہ کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس حساب سے پانی ڈال دینا جتنا کہ آپ کو اسے پانی چاہیے اس میں تھوڑی کالی مرش اور زیرا ہم ڈالیں گے این کے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے پھر اس لے ڈالیں گے ایڈ دیکھیں تو مجھے اس میں شوربانی چاہیے مجھے ہرسا سا گریوی چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھیک چاہیے تو مجھے اتنی پانی ہوں اس میں چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اس میں لگاؤنی دھکن اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے جائیں گے اب یہ پکیے گا پانچ منٹ کے لیے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہمارا سالنپ بند کے تیار ہے تو اب ہم چولا کریں گے بند اور اس کو نکالیں گے سرون دیش میں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے آپ کا کیمہ ٹھیک ہے آلو کی میکی ڈیش بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ٹھیک ہے میرے سٹائل میں آپ یہ بنائیں میری فیملی کو یہ بہت پسند ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں فرینڈز کتنی گرمی میں روزے میں روزے ساتھ آج میں نے آپ کے لیے ڈیش تیار کی ہے آلو کی میکی تو پلیز میری اس ویڈیش کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ سے چاہوں گی اجازت بائی بائی اللہ خوش ہو رہا ہے بہت زیادہ بائی بائی